گوڈ نیوز فرگلستان جوہر بالکل خوش خبری ہے جوہر والوں کے لئے اب کباب جی فرائیڈ چکن جوہر میں بھی ان کی برانچ اوپن ہو چکی ہے کافی ٹائم سے میں نے کیفسی اور مکڈانلڈ کو ٹاٹا بائی بائی کر دیا ہے تقریباً المسٹ مجھے کہ 3-4 منس ہو چکے ہیں میں نے بائی کورٹ کیا ہوا ہے اور مجھے ایک کریمنگ نہیں ہوئی اس کے بعد مجھے اس چیز کی لیکن جب سے کباب جی کا میں نے سنا ہے اور میں نے ان کی اتنی ویڈیوز دیکھی ہیں جب سے میں نے چاہا کہ یار کیوں نہ ٹرائی کیا جائے پھر جی کیا تھا اور اتفاق سے یہ اوپن ہو گیا ہمارے جوہر میں پرفیوم جوہر سے پہلے ٹھیک ہے پھر مجھ سے تو رہا نہیں گیا میں نے کہا چلو چلے بس پھر جی میں آ گئی تھی یہاں پر کیونکہ کافی عرصے سے میں نے کچھ اچھا نہیں کھایا تھا لائک فرائیڈ چکن مجھے ہر کسی کا اچھا نہیں لگتا تھا جسٹ ایک کیفسی کا تھا جو مجھے بہت اچھا رکھتا تھا لیکن بس بائی کارٹ کی وجہ سے میں نے وہ بھی کمپلیٹی چھوڑ دیا تھا اس لئے کافی ٹائم بعد مجھے ایک اچھی چیز کھانے کو ملی اور میرا دل خوش ہو گیا مطلب کہ مجھے جس آگئی یار اتنا کوئی یم تھا اتنا کوئی یم تھا مردہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی الفاظوں میں میں بیان نہیں کر سکتی سیوریسلی یہ بہت ریزنیبل پرائیس میں بھی تھا مردہ میں اتنا کوسلی نہیں تھا بس ٹھیک تھی ان کی پرائیس ٹھیک ہے یہ جو تمام چیزیں آپ نے دیکھی یہ ہمیں تو تھاؤنسن میں ملی تھی اور ان کے چکن جو ہے بہت یمی بہت جوسی اور ٹیسٹوں میں کیا بتاؤ میں ایمیں پھیک نہیں رہی لیکن یہ چیز مجھے واقعی اچھی لگی اب جب میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو یقین مانے وارٹر آ رہا ہے میرے بہت میں اور مجھے اس طرح ایک ٹیسٹ آ رہا ہے اور آئی مانٹو ایٹ یار بڈ آئی ڈو ناؤ یہ رات کے ٹائم میں پوئی سفر کر رہی ہوں رات کے دو پچھ کر پانچ پنٹ پہ اور مجھے ناؤ آئی فیل ہنگری مجھے اس کی کھرابنگ ہو رہی اور مجھے بھونک رہنا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ بہت عجیب سی بات ہے بیسے برحال بات کی جائیں ان کے فرائیس کی تو فرائیس بھی بہت اچھے تھے بلکل بھی آئیل نہیں تھا جیسے ہاتھوں میں آئیل لگ جاتا ہے سمٹائم کیپسی کے فرائیس یا پھر نینا چکن وغیرہ کا لیکن ان کا ایسا کوئی سین دیں تھا ان بات کی جائیں ان کے ایمبینس کی لائک فوڈ بلوگرز کی جائیں ان کے ایمبینس کی تو وہ بھی بہت اچھا تھا کیونکہ ان کا سٹنگ ایریا کافی بڑا تھا نیچے بھی اوپر لیکن کراؤڈ اتنا تھا کہ تقریبا ہمیں صرف اپنی چیئر آرینج کرنے میں 30 منٹس لگ گئے تھے اور ہمارا آرڈر آنے میں ہم نے آرڈر دیا اور ہمیں آرڈر ملنے 45 منٹس لگ گئے تھے ایسا فوڈ لور مجھے تو ایک بہت اچھی چیز ملی اور بہت اچھا کھانے کو ملا آفٹر لانگ ٹائم اور اب میرا ہر ویکنڈ یہی پر کھانا کھا کے ہی گزرے گا کیونکہ یار مسا آگیا بس اور میرا دل بھی بہت خوش ہوا کہ یار شکر کوئی چیز پاکستانی کوئی چیز ہمیں ملی اور اتنی یم ملی اور یہ ہے میرا پیارا گلستانے جوہر آکے جی بائی بائی ٹا ٹا اپنا ہیان لگئے اور میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب تینکیو سو مچ فور وچین بائی بائی